اگر اگر انشورنس کو ہم نے یہ انفارم کرنا ہے اس کو یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ سرورس کس طرح سے اورکنگ سرکنسٹانسز میں پر فارم کی گئی تھی تو اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ موڈیفائیرز یوز کرتے ہیں موڈیفائیرز جو سب سے بیسک موڈیفائیر جو ہم ڈیوز کرتے ہیں موڈیفائیر 25 چلٹو ہیں موڈیفائیر 25 اس کے لیے انظر کرتے ہیں جی ویوز کرتے ہیں آپ کو بڈکا ہے مرح دیکھا رہاً دیکھ کامسے وہ کرتے ہیں میرا کی ضمیق میں آپ کو خ realizar دیکھتے ہیں اس میں اگر آپ کو کار کی ضمیق کرریتہ دیکھا تھا یہ مرح دم ہے اگر آپ کو کل بشاعت بتایا تھا کیلئے ہوتے ہیں اور والنس سرویس کے لئے 99381 سے 99385 کیلئے ہوتے ہیں اور 99391 سے 99395 یہ اسٹیبیش پیشنس کے لئے ہوتے ہیں یہ جو ایویویشن ویلیجمنٹ کوڈز ہیں ان کے ساتھ ہم 25 کا موڈیفائیر جو ہم وہ use کرتے ہیں 25 کے موڈیفائیر کا بسیقی پرکس ہی ہوتا ہے کہ اگر ایویویشن ویلیجمنٹ سرویسز کے ساتھ کوئی اور سرویس بھی پر فارم کی ہے ڈاوٹر نے یعنی کوئی اور سیپیڈی کوڈ بھی بکیٹ کر رہا ہے اور وہ سیپیڈی کوڈ جو ہے وہ ایویشن ویلیجمنٹ سرویسز کے علاوہ ہے الگ سے تو اس کو انڈیگیٹ کرنے کے لئے پروائیڈر جو ہے وہ 25 کا موڈیفائیر یوز کرے گا میں آپ سے سکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کو شو ہی تو بتائیے گا کہ میں اس پر مزید دسکس کرتے ہیں سکرین شو ہور ہی ہے آپ کو یا سر یا سر ہور ہی ہے محر، یہ معنی پیشتر کریں گے پیشتر کیا Johannes سر ی هم پیشنڈ جلد پر آfor کی آفیس میں جاتا ہے تو ۔ ایویویویشن این مینجمنٹ کورس کے الاوا ، اگر ۔ کچھ اپنی داکٹر کو اسکو کوئی اور سرگز بھی پر فارم کرتا ہے کوئی اور سکیڈی کوڈ یوز کرتا ہے تو پھر کوئی ایویویشن این میں نجم پورٹس کے ساتھ یعنی این ان کوڈز کے ساتھ 2500 کا موڈیفائر سرگیڈ کریڈ کریڈ 25 کا موڈیفائیڈ عمل کی سرگز پیلی کر سکتے آپ کی آواز کٹ رہی ہیں جگہ پہنچ سے گنت سے بھی Easy وزرٹی جیس ویلکل مباشر نہیں تو مشکل ہے جو wall واز ہماتی Advanced Battition پڑار ایک پہنچے überیقت بھی اینسا فائر میں ایک دفعہ تو اس کے لیے جو والیزٹز یوں دیگھے ان کے ساتھ بھی قیمتی فائیر ہی ایک بات جائے رہا تو کسی ایک ویڈی فائر ہے تو صرف آفس سرویس میں ایویشن منجمنٹ کوڈز کے ساتھ ہی یوں دوگا اس کے علاوہ کسی اور کوڈ کے ساتھ ایوینٹی ویڈی فائیر ہم یوں نہیں کر سکتی اور اس ویڈی فائیر میں یوں دوگا جب بی این ویڈی فائیر میونی خود کر پہ بھی کسی ویڈی فائیر سرویس کے سرویس ہے تو اس کیس میں بھی ہم 25 کو موڈیفائر یوز کریں گے اچھا یہ موڈیفائر ہم نے کب یوز نہیں کرنا ایک تو پہلا سنیٹیو یہ ہے کہ جب سرویسی جو ہیں وہ سرجری کے ریلیٹیڈ ہوں گی یا پوسٹ اپریٹیف پیرٹ کے دوران آپ نے یہ 25 کو موڈیفائر یوز نہیں کرنا پوسٹ اپریٹیف پیرٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی اس کے بعد ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا do not add 25 موڈیفائر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر صرف این ایم سرویس پر فارم کر رہا ہے یعنی صرف ایک ہی سی پیٹی کوڈ جائے گا تو ظاہر اسی بات ہو اس نے 25 موڈیفائر نہیں کریں گے کیونکہ 25 موڈیفائر کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ سرویس پر فارم کرتا ہے تو ان کو سپریٹلی انشورنس کو بتانے کے لیے ہم 25 موڈیفائر یوز کرتے ہیں تو جب سنگل سی پیٹی کوڈ یوز ہوگا یعنی سنگل پروسیجر یوز ہوگا تو اس کیس میں 25 موڈیفائر بھی نہیں کر سکتے ہیں موڈیفائر بھی نہیں کر سکتے ہیں تو سنگل سکتے ہیں تو اس کو سپریٹلی انشورنس کو بتانے کے لیے ٹھوڈیفائر بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم ایڈیفائر بھی نہیں کر سکتے ہیں زیادہ ہے جو ٹائم ٹو ٹائم ٹائم وائز دارے کرتے ہیں یہ کورٹ میں نے آپ کو اس دن میں بتایا تھا کہ پانچ سے دس منٹ کے سروس کے لیے الگ سی پیٹی ہوگا دس سے پندرہ منٹ کے سروس کے لیے الگ سی پیٹی ہوگا تھرٹی فائیو تھرٹی فائیو منٹ کے لیے سی پیٹی کورٹ الگ ہوگا تو اگر اس کا جو باقی لوگوں کو آ رہی ہے میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے میری میں نے سکرین شیئر بن کر دی ہے کیونکہ میری میبھی اس کی وجہ سے کوئی ایشو ہوتا ہے اب مجھے بتائیں اگر کلیر ہے آواز تو میں کنٹینیو دکھوں نو سر آپ کی آواز بریک ہوکے آ رہی ہے ایک منٹ سر ابھی جی سیم نہیں سر ایک منٹ موسیقی 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 انٹرنیٹ کو کچھ یشو ہے اس ٹائم تو دیکھتا ہوں جی اب آواز آ رہی ہے یا سر آ رہی ہے اوکی تو ٹوینٹی فائل جو موڈیفائر ہے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ آفیس سرویسز کے ساتھ ہم جوز کرتے ہیں ایویویشن ایڈ منیجمنٹ کوڈز کے ساتھ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سیمیڈی کوڈ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم ٹوینٹی فائل کا موڈیفائر جوز نہیں کر سکتے اور یہ جوز کب ہوتا ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ سپریٹ کرتا ہے سرویسز کو یعنی اگر دو یا دو سے زیادہ سرویسز پر فارم کر رہا ہے ایک پیشنٹ کے اوپر ایک ہی وزٹ میں تو وہ انسرنس کو یہ بتائے گا کہ یہ ساری سرویسز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہیں اور سارے سیپیٹی کوڈز پہ ہونے چاہیے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہم ٹوینٹی فائل کو موڈیفائر یوز کرتے ہیں این ایم کوڈز کے ساتھ سے اس کے بعد جو کوڈ ہے وہ ہے موڈیفائر جو ہے وہ ہے ٹوینٹی فور ابھی ہم نے ایک چیز بسکس کی تھی کہ پوسٹ اپریٹیو سرجری پیریڈ پوسٹ اپریٹیو پیریڈ کیا ہوتا ہے جب ایک پیشنٹ کی سرجری پر فارم ہوتی ہے یعنی آپریشن کر رہا ہوتا ہے کوئی میجر سرجری ہوتی ہے جب پیشنٹ کی تو سرجری کے بعد نائنٹی ڈیز کا ایک پیریڈ ہوتا ہے سرجری کے بعد تین ماہ تک نائنٹی ڈیز تک جو ہے اس پیشنٹ کی سرجری کی ریڈیٹیو جتنی بھی سرویسز ہیں وہ کور ہو رہی ہوتی ہے اسی کے اندر اپریٹیو سرویسز کے لئے یعنی اگر پیشنٹ کی سرجری کی پییمنٹ ہو چکی ہے تو انسانس نائنٹی ڈیز تک سرجری کے ریڈیٹ کوئی بھی سرویسز پر فارم کرے گا اور اس کو پی نہیں کرے گی وہ پوسٹ اپریٹیو پیریڈ میں انکلوڈ ہوتا ہے تو پوسٹ اپریٹیو پیریڈ میں سرویسز کو سپریٹلی ایڈنٹی فائی کرنے کے لئے یہ ہم ٹوینٹی فور کا موڈی فائیل لیوز جدہ ہے اینم کورٹس کے ساتھ آفیس آفیس کوڈ کے ساتھ یا ایویشین و انڈرینڈ سرویسیز کے ساتھ پوسٹ اپریٹی پیریڈ کلє ہو گیا کیا ہوتا ہے آپ کی آواز کٹ کیا رہی تھا جی آواز کٹ رہی ہے میری ابھی بھی سر ریپیٹ کر دیں یہ میں 24 موڈیفائر رسکس کر رہا تھا آپ کے ساتھ 24 کا جو موڈیفائر ہے پوسٹ اپریٹیپ پیریڈ کے دوران گفت ہوتا ہے ریویشن اینڈ منیجمنٹ سرویسز کے ساتھ یعنی آفیس سرویسز کے ساتھ پوسٹ اپریٹیپ پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پیشنٹ کی کوئی میجر سرجری ہوتی ہے یعنی آپریشن ہوتا ہے کسی پیشنٹ کا تو اس سرجری کے بعد نائنٹی دیز تک انشورنس جو ہے سرجری کے ریٹیوٹی جتنی بھی سرویسز ہوں گی کو پوسٹ اپریٹیپ پیریڈ میں کور کرے گی مطلب یہ کہ نائنٹی ڈیز تک انشورنس کوئی بھی سرویسز جو پروائیڈر اس کو سرجری کے ریٹیوٹ دے گا وہ انشورنس کور نہیں کرے گی کیونکہ وہ آلریڈی سرجری کے اندر کور ہو چکی ہوتی ہے تو اگر پوسٹ اپریٹیپ پیریڈ کے دوران گفت ہی کسی پیشنٹ کی کوئی سرجری ہوئی بھی تھی تو وہ ڈاکٹر آفیس کو جب بیزٹ کرے گا تو ڈاکٹر آفیس نے اگر سرجری کے علاوہ کوئی اور سرویسز اس کو دیئی فرض کر لیتے ہیں پیشنٹ کی سرجری ہوئی اس کو کوئی میجر چونٹ آئی تھی اس کا آپریشن ہوا تھا اور وہ ڈاکٹر کے آفیس میں جا رہا ہے سردرد کے لیے یا فیور کے لیے تو ظاہر اسی بات ہے سرجری ایک الگ چیز ہے اور ایڈ ایک ہوئی ہے یا فیور ہوئی ہے تو ڈاکٹر اس کو سرویسز دے گا اور ٹونٹی فور کا موڈیفائر یوز کرے گا انشورنس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سرویسز میں نے پیشنٹ کو دی ہے یہ سرجری کے ریلیٹیڈ نہیں یعنی انریلیٹیڈ تو سرجری تو اس کیس میں جو ہے وہ این این کوڈز کے ساتھ ہم ٹونٹی فور کا موڈیفائر یوز کریں کلیر اگیا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے یا سر یہ کلیر ہو گیا ٹونٹی فور ٹونٹی فائی موڈیفائر کسی کا کوئی پیسٹن ہے تو آپ نے پھول سکتے ہیں کسی کا کوئی پیسٹن نہیں ہے نو سر پلیز آپ کنٹینیو کریں اچھا ٹونٹی فور ٹونٹی فائی کے پاس جو نیکس موڈیفائر ہے وہ جو ٹھفٹی نائن موڈیفائر ہے ٹھفٹی نائن موڈیفائر بیسکلی اس کا پرپس بھی سیم پرپس ہے جو ٹوٹی فائی موڈیفائر کا ہے لیکن فرق یہ ہے ٹھوٹی فائی پر یہ موڈیفائر ہے وہ ہم صرف ایویویشن انڈ مینجمنٹ کوڈز کے ساتھ مل کر سکتے ہیں ٹھوٹی نائن موڈیفائر ہے وہ ادر دن ای ای نن کوڈز کے ساتھ سگمیٹ ہوتا ہے یعنی ایویشن انڈ مینجمنٹ کوڈز کے علاوہ جو سرویسز ہوتی ہیں ان کو سепرٹی بیل کرنے کے لیے ہم ٹوٹی نائن کا موڈیفائر سکتے ہیں بس اتنا سا فدکہ ہیں تو ٹوٹی فائی کا موڈیفائر جو ای نن کوڈز کے ساتھ سکتے ہیں اور ٹوٹی نائن کا موڈیفائر ہے ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کامن موڈی فائر ہے وہ ہے qw اور qw کو موڈی فائر کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جی کلیہ کو کلیہ ریلیٹیڈ ٹیسٹ کو کہ وہ کیا ہوتا ہی کلیہ نمبر کیا ہوتا ہے پھر میں qw موڈی فائر ڈسکس کریں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے اس چیز کی سمجھ آئے جائے آواز میری کلیر آ رہی ہے یا میں ویسے ہی بول رہا ہوں نو سر آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ کی طرف سائل سیگنل ایشو ہے کیا ہے آواز کٹ کے آ رہی ہے لیکچر کی بلکل سمجھنی اچھے شکریہ کٹ کے آ رہے ہی ہے آہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم پانچ منٹ بریک لیتے ہیں میں بھی انٹرنیٹ کا ایشو ریزال ہو جائے تو پانچ منٹ کے بعد میں ریزم کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں چیز ریزم کرتا ہوں چیک ہے میں چیک کرتا ہوں کیا آئے تو جائے تو میری بہتر ہو جائے ڈسک کنکٹ کر کے دوبارہ کریں تو انساءاللہ ہو جائے گی ڈسک کنکٹ کرتا ہوں شکریہ شکریہ موسیقی 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 موڈیفائر کو اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کلیا کے بارے لیے کلیا کیا ہوتا ہے کلیا سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کلیا نمبر کیا ہوتا ہے پھر آپ کو کلیر ہوگا کلیا سٹینڈز فور کلینیکل لیبارٹری ایمپرویمنٹ ایمینڈمنٹ یہ بیسیکلی ایک نمبر ہوتا ہے جو لیبارٹریز کو آسائن کیا جاتا ہے سینٹر اپ میڈی کےر انڈ میڈی کےر کی طرف سے یعنی سی ایمیس کی طرف سے جس جو ایجنسی ہے یہ اسائن کرتی ہے یہ نمبر لیبارٹریز کو ایسی تمام لیبارٹریز جو ٹیسٹنگ پر فارم کر رہی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر بھی لیبارٹریز جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ قسم کے پر فارم کرتی ہے لیکن یہاں سے اس طرح کا چیک انڈ بیننس نہیں ہے چیزوں پر تو یو ایس کے اندر یہ ہے کہ لیبارٹریز کی جو ایفیشنسی افرک ہے ایگوالٹی افرک ہے سٹینڈرڈز کو میری کرنے کے لیے ان کے سٹینڈرڈز کو یا قوالٹی کو ہائی رکھنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ایک سپیسیفک نمبر آسائن کیا جاتا ہے جس کو ٹیلیہ نمبر کا آناتا ہے یہ ٹیلیہ نمبر جو ہے یہ ٹیلیہ ویڈیٹس کا ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ جو ہے وہ سی ایمیس اسئیو کرتا ہے سی ایمیس جو ہے یہ اJoe온ہ تھی اسےac что ni более 3 cmsfj immune service کونٹا کو یہاں جاہاں ج سكان lig Praise ouners جس کی طرف سے التمردему جقلےیا數 فجائے قرورت کرسکتے ہیں اور اسے جن کو لیورٹری جن کو قلی نمبر مشکل نہیں ہوتا ہے وہ ٹیسٹ پرفoارم نہیں کرتا ہے یہاں بھی میجر ٹیسٹ یا مائنر تسٹ ہوں تر ایسے ہ PE Accordра ڈیس روڈی جو کچھ پروائیڈ پروائیڈ anterior حدیت کی پاسٹ بہت Καιم dating کلینکس کے اندر جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی کے کوئی چھوٹا ہمتا بلڈ ٹیسٹ ہو گیا یا یورین ٹیسٹ ہو گیا اس طرح کے ٹیسٹ ہو گیا ہوتے ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے جو داپٹرز ہوتے ہیں ان کو کلیا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے کلیا بیور سرٹیفکیٹ پٹرز ہوتے ہیں م fuse کے سب ہوتے ہیں جن کیلئے کلیا نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی ڈسکے ٹیسٹ نہیں ہوتی تidity ایک سیر ٹیسٹ تجو میرم کرنے کرمیں کسیر میک پرووائیڈر وہ کلیا بنیا بیور سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور کلیا بیور سرٹیفکیٹ کے پا٣ کہ تھے تیسٹ پر فارم کرتے ہیں ایسے تمام تیسٹ جن کے لیے جین کے لیے کلیا بنڈیو کا بریفائیر کیوز کرتے ہیں ڈیوڈاو کا بوڈیفائر کس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے؟ ایسے تمام ڈیپارٹری ٹیسٹس کے ساتھ جن کے لیے ڈیوڈی اللہ نمبر ریکوائیڈ نہیں ہوتا۔ اور ڈیوڈاو ویڈر سگت کے جن پروائیڈر کے پاس نہیں ہوتا وہ یہ ٹیسٹ پر فارم نہیں کر سکتے۔ کلیوڈاو ویڈر ہے اس پر سرٹیفکیرٹ کا آپ کے ساتھ QW کا موڈی فاریوز کرتے ہیں جو انشورنس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کہ لیہ بھی ایسٹ ہیں اور اس کے لیے قلیہ نمبر کی ضرورت نہیں تو یہ موڈی فائر کیا ہوا لیا آپ سب کو کسی کا کوئی قیسن ہو اس کے ریلیٹڈ تو آپ گھنچ سکتے ہیں شکر آگے آجی موسیقا 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 آ رہی تو آپ کا بولنا بھی ضائع جا رہا ہے سر عظیم کو شاید آ رہی ہو لیکن ہمیں آواز کلیر نہیں آ رہی تو یہ آپ کا لیکچر جتنا بور ہے آپ کی افرت تو ضائع جائیں گی تو کیونکہ ہمیں جو کل یا پرسو کی ریکارڈنگ میں نے سنی تھی وہ بھی مطلب اس میں جہاں آواز بریک ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ریکارڈنگ میں بھی بریک ہو رہی ہوتی ہے تو ریکارڈنگ سننے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بعد میں بھی جو پوائنٹ ابھی نہیں کلیر ہوتا وہ پھر ریکارڈنگ میں بھی کلیر نہیں ہو رہا ہوتا چلیں باقی لوگ کنفرم کرتے ہیں آواز باقی لوگوں کو پرابلم ہے آواز ٹھیک نہیں آ رہی میری سر وہ بولتے ہی نہیں ہے اگر کسی کو آ رہی ہے تو آپ کے بہت سے مقصد ہی نہیں ہے جی سمرا آپ کو آ رہی ہے آواز نہیں سر آواز آپ کی نہیں آ رہی بہت جانت مرات ہے بول بھی نہیں ہے بہت جانت کے آواز بھی جانتے ہیں ختم ہو جاتی ہے آچھا چلیں آسا کرتے ہیں اس سیشن کو فیلال یہ بھی وینڈ اپ کرتے ہیں چاہتا ہوں اگر کنیکشن بہتر ہو جاتا ہے تو پھر آسا کرتے ہیں کہ اس کو ریزیوم کر لیں گے اس کو کلی ریزیوم کریں گے سر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ریکارڈنگ کر کے ویٹس ایپ گروپ میں بیج دیا کریں تو وہ زیادہ مجھے لگتا ہے صحیح رہے گا پھر جس کے جو قویسٹنوں وہ میٹنگ کے دوران پوچھ لیا کرے ایسے چلی دیکھتے ہیں جیسے ساتھ ساتھ قویسٹنی ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ جس پس اوتی رہتی ہوتی تھا بندہ اس میں چھوڑا سوڑا بولنا مشکل ہوتا ہے کیلئے جی سر آپ کے بات صحیح ہے لیکن ریکارڈنگ میں بھی جو پوائنٹ ہمیں یہاں پر کلیر نہیں ہوتے آواز بریک ہو رہی ہوگی پوائنٹس پر تو فائدہ نہیں ہے ریکارڈنگ کا بھی چلیے چلال تو ہم اس کو بینڈ اپ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کل سے میبھی آواز کچھ تیر ہوئی ہے یا کسی طرح سے آواز آتی ہے لیکن ساتھ ہی بریک ہونے لگ جاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مطلب تھوڑی دیر سے آئے گی تھوڑی دیر بریک ہو جاتی ہے ہاں یہ سکتے ہیں آپ دو مینٹ ویٹ کیجئے گا آپ آپ موسیقی 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 موسیقی